ہاں بیٹا سپائچی کی جوگاڑ ہوئی کی نہیں جوگاڑ پاپا ابھی میں کئی نہ کئی سے جوگاڑ کر کے لاؤں گا بیٹا بہت بیمار ہے تیری ماں آپ تینسن مت لیجئے میں کئی نہ کئی سے جوگاڑ کر کے لاؤں گا اور ہماری ماں جرور ٹھیک ہو جائے آپ آسپیٹل میں جا کر ماں کو دیکھئے بس ٹھیک میں چلتا ہوں گے پاپا آپنا بالکل تینسن مت لیجئے آج میں سام تک پیسے کی جوگاڑ کر کے رہوں گا اور آپ ایک بار ڈاکٹر سے بات کر لینا کہ آج آپ کے پاس پیسے آئی جائیں گے سام تک بس میرے ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک میں چلتا ہوں کروں گا بات ڈاکٹر سامنٹے چل کے ابوئے میرے جوتے پالس کر دے گا کیا ہاں میریا آپ کی جوتے پالس ہو جانگے دیکھ لے پورے دو لاکھ کے جوتے ہیں یہ اگر تھوڑی بھی گڑ بڑ ہوگی نا تو پھر تجھے پتا ہے نا کیا ہوگا کیا بھئیہ کیسا میاں کر رہے ہو آپ دو لاکھ کے جوتے دو لاکھ کے جوتے بھی آتے ہیں بھئیہ کیوں تجھے پتا نہیں ہے کیا یہ دو لاکھ کے جوتے ہیں بیس بیس لاکھ کے جوتے آتے ہیں اور سوچ لے اگر ان جوتوں میں کچھ بھی 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 تو جمعیداری تیاری ہوگی اور ہاں کتنے روپے لے کا جوتے ساپ کرنے کے اور تجھے پتا ہے میں جسے جوتے ساپ کرواتا ہوں نا اس کو بیس ہجار روپے دیتا ہوں پر میں نے سوچا اس وارنہ کسی اور پہ جا کے ساپ کرواتا ہوں اس لئے تیرے پاس آیا ہوں میں اس کو بیس ہجار دوں گا تو تجھے میں پندرہ یار دے دوں گا بتا کر سکتا ہے میری جوتے ساپ کیا بھئیہ پندرہ ہجار پندرہ ہجار تو ہمارے لئے زیادہ ہیں ہاں اور ہم سے اگر کچھ خرابی ہو گئی تو ہم سے تم اُلٹے پیسے ہی لے جاؤ گے ہم نہ محنت کے صرف سو روپے کم آتے ہیں تو ہم آپ کے سو روپے کے جوتے پولیس کر دیں گے اور ہم نہ آپ کے جوتنا اچھی طرح پولیس کر دیں گے بلکل چمکا دیں گے اب یہ کتنا بڑا پاگل ہے جب میں تجھے بول رہا ہوں کہ میں تجھے جوتے ساپ کرنے کے پورے پندرہ ہجار روپے دوں گا اور تُو کیا بول رہا ہے آتی ہوئی لچمی کو تو کوئی منہ نہیں کرتا پر ایک بات بتا مجھے تو اتنا چھوٹا سا ہو کر یہ پولیس کا کام کر رہا ہے تیرے ماں آپ کہاں پر ہیں بھائیہ میں بتاتا ہوں میری ماں کہاں ہیں دراصل بات یہ ہے میری ماں کو نہ کینسر ہو گیا ہے اور میری ماں نہ ہسپیٹل میں ایڈ میٹ ہے اور میری پیتا جی بھی بہت بڑے بوڑے ہیں وہ بھی کہیں کام پر نہیں جاتے ہیں تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی اپنی ایک پولیس کی دکان کھول لوں تاکہ میں اپنی ماں کا اچھی طرح علاج کرا سکوں اور میرے گھر میں بھی اتنا بھی پیسہ نہیں ہے جو میرے کو دے دے تو میں اپنی ماں کا علاج کرا سکوں اور نہ ہی میری فیملی والے سپورٹ کرتے ہیں میری ماں بیمار ہے میں کہیں کمپنی میں یا کہیں فیکٹری میں بھی کام مانگنے کے لیے جاتا ہوں ساپ بجے پتا ہے میرے کو الٹا سیدھا بول کر میری ہیٹ کا مجھا کوڑا کر میرے کو باہر نکال دیتے ہیں اس لئے میں اس قابل نہیں ہوں کہ کہیں جا کر میں جاپ کر سکوں اس لئے میں آج جے چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھا ہوں کبھی زندگی میں میں نے دکان نہیں کھولی صرف میری ماں کما کر کھلاتی تھی اور وہی جو بھی سوکتے وہی پوری کرتی تھی آج میری ماں کی بہت زیادہ حالت خراب ہے وہ نہ میرے پر دیکھی نہیں جا رہی ہے اس لئے میں اپنی ماں کو اچھی طرح ٹھیک کرنا چاہتا ہوں خیر چھوڑ یہ پکڑ میں جوتے اور اچھے سے پولیس کر ہاں بھی کرتا ہوں اور تجھے پتا ہے میں جس چھے جوتے صاحب کرواتا ہوں اس کو پوزوے بیس ہجار روپے دیتا ہوں صاحب آپ بہت اچھے انسان ہو جو آپ گریب انسان کی تکلیف کو سمجھتے ہو اگر ایسی گھراک ہمارے پاس رو جاتے رہنا تو صاحب میں اپنی ماں کانا اچھی طرح علاج کر آ سکوں گا بہت اچھے انسان ہو ایسا انسان ہر کسی کو ملے اور صاحب ویسے آپ ہو کہاں سے میں آگرہ سے ہوں ویسے بھائیہ آپ بہت اچھے انسان ہو ہے نا اور بھگوان آپ کو بہت کچھ رکھے گا اور بہت سارا پیسہ بھی دے گا کیونکہ آپ میرے پاس بھگوان بن کر آئے میری تکلیف کو سمجھے یہ لیجئے آپ کا جوتہ اچھی طرح میں نے پالس کر دیا پہنے رہی ہے آپ کے جوتے ہو گئے ساپ پہنے رہی ہے واہ لے جیسا میں نے تجھ سے بولا تھا پورے پندرہ ہزار روپے پولس کرنے کے آرے رہنے دیجئے بھائیہ آپ سو روپے دے دو میرے محنت کے وحیب ہوتے ہیں ابھی تو کتنا پاگل انسان ہے سو روپے مانگ رہا ہے میں نے تجھے پورے پندرہ ہزار روپے دے رہا ہوں اور ایک بات بتا مجھے میں نے تجھ سے کیا بتا تھا میں کسی اور کے پاس جاتا ہوں تو انہیں جیتوں کو پولس کروانے کے پورے بیس ہزار روپے دیتا ہوں اور سوچ میں اس کو بیس ہزار دیتا ہوں اور تجھے پندرہ ہزار تو میرے تو سیدھے سیدھے پانچ ہزار روپے بچ رہا ہے اور تجھے میں سور پے کے پندرہ ہجار روپے دے رہا ہوں اور تو بول رہا ہے مجھے سور پے دے دو ساپ تو پاگل ہے کیا آتوی لچوی کو منع کر رہا ہے اور ایک بات ہوتا تجھے بیسے بھی جنرورت ہے تیری ماں کی طویعت خراب ہے ان کے ہسپٹل میں دینے ہیں ہے نا اور تو ان روپوں کو رکھ لے گا تو اسے تیرا وینیفیٹ ہے نا بھائی میں کسی کو بھی تیار دیتا ہوں اس کی دیار پندرہ ہے تو دے رہا ہوں میرا تو پانچ شہر مل رہا ہے نا مجھے تو بچ رہے ہیں اگر تو لے لے گا تو تیری اچھا ہے نا ہی تو میں تیسوار پے دے دوں گا آپ اتنا بول رہے ہو بھائیا تو دے دی جیے اور بیسے بھی بڑے بوڑے نے صحیح خوابت بولی ہے کہ رشتے داروں سے زیادہ نا باہر بالے جلدی کام میں آتے ہیں گریبوں کی نا تکلیف سمجھتے ہیں اور آپ نا بہوان کی روپ میں نا آپ میرے پاس آئے ہو سہت ان پیسوں سے نا میری ماں ٹھیک ہو جائے گی اور یہ پیسے نا سیدھے میں اپنی ماں کے علاج بھی لگا دوں گا اور ہاں تیری ماں کی طبیعت خراب ہے نا تو کوئی بات نہیں میں تجھے پانچ شہر اور دے دیتا ہوں ویسے بھی تو بول رہا تھا کہ میری ماں کے علاج کے لیے نا پورے بیس ہزار روپے چاہیے تو نا پانچ شہر اور لے لے دس ہزار روپے اور لے اگر تجھے کچھ بھی اور بھی ضرورت ہونا تو تو مجھے آ کر کونٹیٹ کر لی ہو میں تجھے اپنا نمبر دے دوں گا تجھے گا اور ضرورت ہونا تو میں تیری ہیلپ کروں گا کیونکہ ماں کھونے کا درد کیا ہوتا ہے وہ مجھے پتا ہے میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ اگر ماں نہیں ہوتی نا تو کیسا لگتا ہے اس لئے تو اپنی ماں کا اچھے سے علاج کرا اور روکانا بہت اچھے سے خیال رکھنا یہ پکٹ آپ کا بہت بہت دھنیا بات بغوان آپ کو باستہ میں بہت زیادہ کچھ رکھے گا آپ میرے کو پورے بیس ہزار پی دے رہے ہیں تو بغوان آپ کو تیس ہزار پی دنگنے کر کے دے گا ٹھیک ہے بھی اپنی ماں کا الہج کرا سکوں گا اس پیسو سے چلتا ہوں یہاں سے چلیں کیا چلیں کیا چلیں ایک بات بتاؤ تمہارے جوتے دو لاکھ روپے کے زیادہ سے زیادہ ان کی پرائیس ہوگا چار پرچے ہزار روپے تم نے کہا یہ جوتے دو لاکھ روپے کے پر ایسا کیوں اور تم نے اس گریب کو اتنے سارے پیسے دے دیئے پندرہ بیس ہزار روپے کس کے لیے یہ جوتے شاپ کرنے کے لیے سو روپے کا کام بھی نہیں تھا یہ جس کے تم بیس ہزار روپے دے کر رہے ہو اس کو کیوں دیئے تم نے اتنے سارے پیسے اس کو میں اتنے دیر سے بیٹھی ہوئے گاڑی میں سب یہ ہی دیکھ رہی تھی میرے کہ تم کر کیا رہے ہو میں نے تمہارے ٹوکا اس لیے نہیں کہ تمہارے پسند نہیں آتا کہ میں تمہارے کسی چیچ کے ٹوکتی ہوں یہ تو غلط ہے نا کہ تم نے اتنے سارے پیسے دے دیئے یہ تو غلط ہے نا بلکل بھی اور چھوٹے سے کام کی اتنے سارے پیسے نوٹ فیر مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ تم نے اتنے سارے پیسے اس گریب کو دے دیئے کسیبو تمہیں کچھ ہی نہیں بتا جب میں یہاں پر گاڑی لے کر آیا تھا اور تم باہر گئی تھی پانی لینے کے لیے تم میں نے دیکھا تھا وہ بیچارہ اپنے پاپا سے بات کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ پاپا ماں کی علاج کے لیے میں کچھ بھی ہو جائے پیسے اکھٹے کر کے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اس کا باپ بیچارہ رو رہا تھا بول رہا تھا بیٹا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ اگر تم نے پیسے نہیں دیئے تو ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے اور اس میں تیری ماں کی جان بھی جا سکتی ہے تم مجھے لگا کہ ماں کا خونے کا درد کیسا ہوتا ہے اور تمہیں تو پتا ہے نا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے پتا ہے اگر ماں نہیں ہوتی ہے نا تو زندگی میں کیسا لگتا ہے تو میں نے سوچا کہ اونا اس کی اس طریقے سے ہلپ کی جائے کہ اس کو بھی نہ لگے کہ میں نے اس کو دان میں دیا ہے یا پھر اس پر کوئی اپگار کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے جوتے پولیس کرنے کے بانے سے اس سے کام کروا ہوں گا اس سے بولوں گا کہ جوتے اتنے لاکھ کے ہیں وہ سمجھ جائے گا وہ گریب ہے اس کو کیا پتا کہ جوتے کتنے کے آتے ہیں اور کتنے کے نہیں تم میرے ماں نے یہ پلین آیا کہ میں اس سے جوتے پولیس کروا ہوں گا اسی بانے سے نا اس کی ماں کے چیتنے بھی علاج کے پیسے ہیں اس کو دے دوں گا جس سے اس کی ماں بچ سکے اس کا علاج ہو سکے پر تم تم بول رہے ہو کہ اس گریب کو پیسے کیوں دیں ایک بات بتاؤ ہم اتنا سارا پیسہ کماتے ہیں اگر ہم کسی کو تھوڑا بات دے دیں گے تو اس سے کچھ چلا جائے گا کہ ہمارا رویندر مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہے اب جا کے مجھے پتا چلا کہ تم نے وہ پیسے فالتو میں ہے پھر دان میں نہیں دیئے وہ پیسے تم نے اس کے کام کے دیئے اور اس کے گھر میں اگر اس کی ممی بیمار ہے پاپا رو رہے ہیں تو اگر ہم جیسے لوگ ملت نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور مجھے سنگا بہت اچھا لگا کہ تم نے اس وجہ سے اس کی ہیلپ کری میں تھوڑا کچھ گردی سوچی تھی اس کے لئے ایم سوری بیٹ آپ نے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے صحیح جگہ پیسے دیئے ہیں بیچارہ پولش کرتا ہے شوز کسی نے پیسے ملتے ہوں گے تھوڑے بہت پندرہ بیس سار کیسے جمع کر پائے گا اپنی ماں کے لاج کے لئے بیسٹ نہیں کیا ہم نے یہ پیسہ اچھی جگہ کسی کے بھلے کے لئے دیا ہے ہم نے تو اگر اس کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ ہمیں دعا بھی دے گا بہت زیادہ اور ہم لوگ کو دعا لگے گی تو ہم لوگ آگے بڑھ پائیں گے بہت بہت تھینک یو اینڈ سوری اس سے گلتی ہو گئی کوئی بات نہیں کسپو ہو جاتا ایک سر چلو ہم لوگ گھر چلتے ہیں بیسٹ ہی ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ٹھیک ہے یار ترون ہمارے نہ کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے اور نہیں ہمارا کوئی سہارہ دینے والا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ نہ مری جائیں صحیح کہہ رہے ہو امید بھائی ہمیں کون سہارہ دے گا نہ ہمارے ماں باپ نہ بہن کوئی بھی نہیں ہے ہمارا تم صحیح کہہ رہے ہو ہم لوگ اس سے بڑھیا جینے سے بڑھیا تو ہم مری جائیں وہ ہی صحیح ہمارے لیے کیا کریں آج کے ٹیم پہ لوگ باغ بھی نہ کسی کی نہ مدد کرنا بھی نہیں جانتے ہیں نہ کھانے کے لیے کھانا ہے ہمارے لیے نہ پینے کے لیے کوئی پانی ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے صبح ہو جاتی ہے سام ہو جاتی ہے ہم بھوکے ہی رہتے ہیں اور لوگ باغ کے پاس ہم لوگ کھانا ماغنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں نہ وہ مہار پیٹ کر بہتا دیتے ہیں اور ہم انسان نہیں ہیں کیا ہم بہت برا لگتا ہے ترون خاص آج ہمارے گھر والے ہوتے ماں باپ ہوتے تو آج ہماری نا اس طرح پہ ہم بیٹھتے نہیں صحیح بول رہا ہے بھائی لوگ تو ہمیں انسان سمجھتی رہی ہیں اگر کچھ مانگنے جاؤ کہ بھی یہ کچھ دے دو تو ہمیں دھتکارتے ہیں لات مارتے ہیں اب پتہ نہیں اب ہم کیا کرے رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے بھائی تو ایسا کر ہم چلتے ہیں آج مری جاتے ہیں ہوگا اسے دیکھا جائے گا اور ایسی بھی جینے سے ہمارا کیا فائدہ کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے کہ کھانا مانگنے جائے تو لات مارتے ہیں اور کوئی تو ہمیں کچھ کام بھی تو نہیں دیتا ہے تو کیا کرے جینے سے بڑھے تو مری جائے صحیح بول رہا ہے بھائی ہم اب مرنے ہی چلتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں جینے سے ارے یار پیٹ بھر گیا دیکھ لیا بھائی یہی زندگی ہے ہماری دوسروں کا جھوٹا کھانا پڑتا ہے دوسرے کھانے پھیک جاتے ہیں ان کا کھانا ہٹھا کر کھانا پڑتا ہے یہ ہی زندگی ہے ہماری جہر مرسو بھی بتر ہماری زندگی ہو چکی ہے دوسرے کھانے پھیک گھارے ہیں کوڑے میں سے بھی ان کے گھارے ہیں اور کیا ہی کریں ہم بہت بورا لگتا ہے جن کی ماں ہوتی ہے نا اور جن کی گھر والے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی نصیب والے ہوتے ہیں آج ہمارے گھر والے نہیں ہیں نہ ہی ہمارے ماں باپ ہیں کبھی آج ہماری ایسی زندگی ہے کہ دوسروں کا جھوٹا تھا کر کھا رہے ہیں کوڑوں میں سے بین بین کر کھا رہے ہیں کیا کریں بھوک تو مٹھانی پڑے گی یہ بولا بھائی تُو نے جن کی ماں ہوتی ہیں نا وہ تو ان کو پوچھنے تک نہیں ہیں اور ہماری ماں نہیں ہیں ہمارے باپ نہیں ہیں تو ہم کو کتنا افسوس ہو رہا ہے اتنا تو بھائی اپنے ماں باپ سے کوئی پیار بھی نہیں کرتا ہوگا اب جب ہم کو ہماری ماں باپ نہیں ہیں جب ہم کو اتنا افسوس ہو رہا ہے تب لوگوں کو کتنا ہوتا ہوگا صحیح بول رہا ہے بھائی سمجھ سکتا ہوں میں آج ہمارے ماں باپ نہیں ہیں بہت برا لگ رہا ہے پر اب ایسے رونے سے کوئی فعادہ نہیں ہے ہم چلتے ہیں کہیں اگر کوئی کھانے کے لئے کچھ کھانا دے دے گا نا تو صحیح ہماری بھوک مٹ جائے گی تو رکھ بھائی کچھ نہیں آج ہوگی سو دیکھیں جائے گی آج ہم اپنی جندگی ختم ہی کر دیتے ہیں پیسے بھی جی کر کیا کر لیں گے اس دنیا میں صحیح بول رہا ہے بھائی سن دیکھ بہاری گھاری اسی کے سامنے چلتے ہیں ہاں صحیح بول رہا ہے آجا تم لوگ پاگل ہو گیا میری گاڑی مل رہی تو ماننے کے لئے اور پی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس کیا کریں بھائیہ اب ہم کو نہ مرنا ہی ہے ہم یہ جندگی سے بہت پریسان ہو چکے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی کھانے کے لئے کھانا ہے نہ پینے کے لئے کوئی پانی ہے اور ہم کوڑے میں سے کچڑے میں سے ہم کھانا اٹھا اٹھا کر کھاتے ہیں ہماری نا جندگی نا کچھ سوئی بھتر ہے صحیح بولا بھائیہ اس جو بڑیا نا ہم مر جائیں گے تو ہم بڑیا رہے گا آپ نے یہ بتاؤ گاڑی کیا روکی اچھا تو تم لوگ کی یہ پریسان ہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ اگر تمہیں مرنا ہی ہے اپنی لیلا ختم کرنی ہے تو کسی گاڑی کے آگے کو مر رہے ہو بیچارہ تمہارے چکر میں جیل جائے گا تم تو مر جاؤ گے ہے نا کل کو کیس کس کی اوپر ہوگا اس گاڑی والے کی اوپر اور تم لوگ اس گاڑی کے سامنے آ کر ابھی مر جاتے تو مجھے جے لیانا پڑتا لوگ مجھے مارتے پیٹتے کام کی مانگنے جاتے ہیں تو ہمیں نا لات مار کر اور مار پیٹ کر مہا دیتے ہیں پولتے ہیں کہ ہماری عوقات بھی یہ کام کرنے کی تم اپنی ہیٹ دیکھو اور بہت برا لگتا ہے جب ہم کو ایسا سننا ملتا ہے تو اور بھئیا آپ کا سمجھوگے آپ تو بہت اچھے گھر سے ہونا تو آپ کو نا ہم لوگوں کی بات نئی سمجھ میں آئے گی ہمیں معلوم ہے ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں کچھرے میں سٹھا ہٹھا کے کھانا کھاتے ہیں کوئی دیا جاتا ہے تو بھڑیا نئی دیتا ہو بھی بھڑیا بھوکے سو جاتے ہیں ہم لوگ اور ہم دونوں بھائی آج دو مہینے ہو گئے دو مہینے سے ہم نے کھانے کا ایک ان تک نہیں دیکھا کہ کیسے ہوتا ہے اچھا تو تم لوگوں کے مہ باپ نہیں ہے ہے نا اور تم لوگوں کے لگتا ہے میرے مہ باپ ہیں نہیں میرے ماں اپنی نہیں ہے اور میں بھی نا تمہاری طرح گریب تھا میں بھی در رات محنت کرتا تھا کچڑا بھیلتا تھا کبھی کسی جنہاں پر کام کرتا تھا کسی جنہاں پر جاگر بیلداری کرتا تھا کسی کے ریسٹورن پر جاگر پکسی پلیٹ ساپ کرتا تھا پر نا میں نے تم لوگ کی طرح ہار نہیں مانی میں نے سوچ رکھاتا اگر میں گریب پیدا ہوا ہوں نا تو گریب مروں گا تو نہیں تو پھر میں نے نا در رات محنت کی آؤ آج دیکھو میرے پاس خود کی گا گاڑی ہے خود کے بنگلے ہیں اور خود کی پتہ نہیں کتنی پروپٹی ہے اگر میں بھی تمہاری طرح سوچ رکھتا نا تو ساتھ میں بھی مر جاتا کسی گاڑی کے آگے کسی ٹرین کے آگے یا پھر کسی نادی میں خود کر پر نہیں میں تمہاری طرح ڈرپوک نہیں تھا میں محنت ہی تھا کیونکہ مجھے نا خود پر وروسہ تھا کہ میں محنت کر کے نا ایک دن بہت بڑا انسان بنوں گا اور لوگوں کو بتا دوں گا کہ جن کے ماماپ نہیں ہوتے نا جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا صحیح بولا بھی آپ نے کہ گریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے لیکن گریب مننا سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا پاپ ہے اب بھئیہ ہم کو کوئی کام تو نہیں دیتا یہ ہی تو بات ہے اور ہم کہیں مانگ نہیں جاتے ہیں تو ہم کو لات مارتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں وہ الگ تو بھی آپ بتا ہم کیا کریں آپ نے بھئیہ صحیح بات بولی تھی جس کا کوئی نہیں ہوتا نا اس کا اوپر بالا ہوتا ہے پر آگے سے ہم ایسی حرکتیں نہیں کریں گے اور آج آپ کی بات نا ہمیں بہت سمجھ میں آئی اور آگے سے ہم محنت کریں گے اور آپ کے جیسے نا پہسے والے ہم بھی بنیں گے اور آج بھگوان کی روپے میں نا آپ ہی آئیتے نہیں تو اور کوئی ہوتا تو آج ہم مری جاتے بہت بہت سکریہ بھی یہ کہ آپ نے ہماری جان بچا دی آپ نے گاڑی روک لی اگر آپ نہیں ہوتے نا تو آج تو ہم بھگوان کو پیار ہی ہو جاتے کوئی بات نہیں میں بھی چاہتا ہوں نا کہ جو گریب آج کل مر رہے ہیں کوئی سوسائیڈ کر رہا ہے کوئی کسی طریقے سے مر رہا ہے وہ نا مرے میرا بھی ادیس تم کو جہی ہے کہ تم بھی نا مرو مت اور ہاں تم لوگ کوئی کام نہیں دی رہا نا کوئی بات نہیں میرا ایک ٹرسٹ ہے وہاں پر نا تم لوگ رہنا اور مہا پر نا ایک کام بھی ہوتا ہے میرا اس کام کو کرنا تمہیں پیسے کے پیسے ملیں گے اور جو بھی تمہارا کھانے پینے رہنے کا ہوگا نا وہ سب وہاں پر د دیکھا جائے گا اب ایک کام کرو تم لوگ میری گاڑی میں بیٹھو اور چلو ارے بھائیہ رہنے دیجئے آپ نے اتنی مدد کرینا وہ ہی بہت ہے کوئی بات نہیں چلو میرے ساتھ ہم دے ہلو بہلیے میڈم ارے سر وہ مجھے نہ کچھ بات کرنی ہے سم کے لیے وہ میری سمنا کھو گئی ہے تو میں ہی چاہتی ہوں کہ آپ میری سمنا بلوک کر دیجئے کیونکہ آپ ملنے سے تو رہی میرے کافی سارے ڈاکیمنٹ نا اسی سے لنک ہے اور بینک اکاؤنٹ بھی تو آپ پلیس اس کو بند کر سکتے ہیں کیا میڈم سم تو بند ہو جائی گیا آپ کی پر ہمیں کچھ پروف چیئے ہویا پروف کیلئے کیا چاہیے ہو کب ایسے مہم آدھرکار یا پینکار ہو آدھرکار یا پینکار دیکھیں وہ سم تو میری ہے نا تو پھر کیا دککت ہے آپ بند کر دیجئے اور آدھرکار پینکار اب بھی نہیں ہوگا میرے پاس نہیں مہم ایسے نہیں ہو پاڑا کبھی مہم کچھ روی رہتے ہیں اس کی طرح ہم آپ کا سم بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ہم نہیں کر پائیں گے دیکھیں آپ ایسا مت بولیے میرے وہ سم بند کر رہا اگر وہ سم بند نہیں ہوئی تو بہت دککت ہو جائے گی مجھے اور میرے ہزبین کو پلیز آپ اس کو بند کروا دیجئے سوری میم ہم آپ کو سہتہ نکر پانگے اور آپ کو کوئی ہماری آل ورپ چاہیے تو باتائیے تھانکیو پر میرے بات تو سنیے ہیلو اے یار کیسے سم بند کراؤں گی میں اپنی اگر اپنی سم بند نہیں ہوئی سکت ہی دکت ہے روینتو کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے ماری ڈالیں گے کیا کروں میں کیا ہوا وہ کچھ نہیں وہ میری سم ہو گئی تھی نا تو اس وہ بلوک نہیں ہو پاری میں نے کمپنی میں بات کرا تو انہوں نے منا کر دیا کہ اس کے لئے کچھ نہ پروف چاہیے یا تو اٹی پیو یا پینکڑے آدھارکڑ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیسے دوں گی ان کو تیرے آدھارکڑ پر سم ہوگی نا تو اپنا آدھارکڑ دے دے سم بلوک ہو جی کیا ہے نا اسی کے نمبر سے میں نے ایڈی بنائی تھی اب تو پاس وڈی نہیں آسکتا میرے پاس پرٹ کرنے کے باد کوئی فرینڈ ہو کوئی تمہارے ریلیٹی ہو جس کو جانتا ہو اس سے کونٹیکٹ ہو اس کا کوئی نہیں جانتا اس کو صرف میرا ہی دوست تھا وہ اسے وہ تو پارل ہے کیا ایک بات پتا ہے تجھے ہمارے جتنے بھی ایک آنٹ ہے نا اسی نمبر کے ساتھ ایڈ ہے اور یہ بات تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ تیرا دوست ہے اس کا مطلب اب اگر کسی کو ہماری وہ سم مل گئی نا تو ہمارے جتنے بھی ایک آنٹ میں روپے ہیں نا سب کے ساب اڑ جائیں گے اور ہم بینک والوں کے پاس بھی جائیں گے نا کہ سر ہماری سم ہو گئی ہے ہمارا نمبر چینڈ کر دو تو وہ بھی اوٹی بھی مانگیں اس سے پہلے پر میں اب کیا کر سکتی ہوں اس میں میری گلتی بھی تو نہیں ہے اس طرح میں میں اپنے ادھاکڑ سے سم نہیں لے پائی تو اس نے لے دی اب میرا سے کونٹیکٹ ہی قتم ہو گیا تو میں کیا کرتی اور تم زیادہ بول دے اب زیادہ overthinking دکھا رہے ہو اس میں میری گلتی نہیں ہے کچھ بھی اچھا میں اب overthinking کیوں کر رہا ہوں ہاں تجھے پتہ نہیں ہے کیا اگر وہ سم کسی کو مل گئی تو ہمارے چل ٹھیک ہے مان لیتا ہوں تیرا پچھتا پڑا مجھے یہ ہے کہ میری جو پتنی ہے اس کا boyfriend ہے اور وہ ہوتل بھی گئی ہے وہ بھی 20 بار اور پتہ نہیں کیا 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 ہوگا تم لوگوں نے دیکھو سکت کی لائف میں ایک پاسٹ ہوتا ہے ہر انسان علیشنشپ میں ہوتا تو چلا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں تم ایسا ریپٹ کیوں کر رہے ہو اور غلط انسان سے ہوتی ہے مجھ سے بھی ہو گئی اور علیشنشپ تھا اس نے بولا تو پھر میں چلی گئی نا وہ نہیں سو سمجھ پائی سو سوری پھر تم غزہ مت ہونا مجھ سے کیا کسوو آج تمہیں تجھے معاف کر دے رہا ہوں پر یاد رکھنا اور آج کے بعد تم نے کبھی ہی اپنے ایکس سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا مجھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی میں اس سے بات کرتی ہوں میرے فون سے تو بلوگ ڈی ہے ڈی سے بھی اور نمبر سے بھی آج تک جب سے میں نے سب break up کیا تب سے ابھی تک میں نے سب کوشش ہی نہیں کری اور آج جب بھی نمبر ملا تو تم نے ہی بات کری تم نے مجھے بول دیا تو میں نے بات کر دی بس میں نے آج تک کبھی میں نے سب کوئی بات نہیں کری اپنے مطلب کے لئے اور تم لیس یہاں مجھے ترسٹ کر سکتے ہو یہاں میں تمہیں جھوٹ نہیں بولوں گی ٹھیک ہے میں تم پھر آج ترسٹ کر لیتا ہوں پر آج کے بعد میرا کبھی ترسٹ نہیں ٹوٹنا چاہیے سو سواری آگی سے تک کبھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب تم ایک کام کرو میرے بہت زیادہ سرمدرد ہو رہا ہے تو میلے کپ چاہ بنا لاؤ ٹھیک ہے تم بیٹھو میں اچھی چاہ بنا کے لئے کارتی ہوں تیرا آج ہی کام قتم نہیں ہوگا دھل دھل دھلی کام ہوگا اور کچھو یہ کیا چل رہا ہے میں باہر رہتا ہوں تجھے دھل دھل دھلی گھر میں آئے گا کچھ چکر چل رہا ہے تم لوگ ہوگا ایک نہیں ساپ جی وہ نا آپ کی جو نل ہے نا اس کی پیپ لائن جو ہوتی نا اس میں کچھ زیادہ ہی کچھرا پس گیا تو اس کو نا ساپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے ورنہ میرے کو کوئی سوق نہیں ہے میں میند کرنے ہی آتا ہوں آپ کو جر میں اور ہاں کہ تم کیا بولے جا رہے ہو اس کا کام ہے یہ تو وہ تو گھر پر آئے گئی نا اور مجھ ہی سمجھ نہیں آرہا کہ تمہیں جیلیسی فیل کی ہو رہی ہے اپنے کام سے کام رکھو گھر کا جو بھی کام ہیں میں اپنے آپ دیکھ لوں گی کس کو گھر میں بلانا ہے کس کو گھر میں نہیں بلانا میں دیکھ لوں گی تم مصدو جس کے بارے میں ٹھیک ہے اپنا آفس کا کام کرو آپس جاؤ گھر آؤ ٹھیک ہے ایسا ہے کس کو اپنے جیدہ موں میں چلا ہو اور مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی ہے پر یہ نا آج کوئی گھر میں نہیں آنا چاہیے جو بھی کام ہیں آج ختم کرو نکالو یہاں سے اس کو اے یہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے چلا اے رکھ کیا چلے ہمارے گھر میں یہ سب تو کیا ہوا اور ویسے بھی اس میں دکت ہی گیا ہے تم کو تو میں کونسے فرق پڑتا ہے کی گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تمہیں جیلیس ہی ہو رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم جیلیس ہو کر یہ سب بول رہے ہو خیر وہ اپنا کام کرنے آتا ہے اور جاتا ہے اور رہی گیا ہے کام ہو جائے گا تو خود ہی چلا جائے گا سمجھے تمہیں آرام سے بول دیو کی مجھے کیا کرنا ہے جو تھا وہ یہ تھے میں نے سمجھا ہی ساری بات لیکن تمہیں پھر بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی دیکھو میری بات سمجھو کام کام ہوتا ہے کام بہت ضروری ہے پر پلیز ایک بات یاد رکھنا کام کے بینانا بی 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 ہوتی ہے گھر پر جو انتظار کرتے ہیں تمہارا دن بار بیٹھ کر میرا پتی کب آئے گا کب اسے دو پل گی بیٹھ کے باتیں کروں گی پر تم اسے کو کیوں نہیں سمجھتے میں نا روز تمہارا بیٹ کرتی ہوں تم آج آئے ہو آج آکے بیٹھ سے باتیں کروں گے پر نہیں تم آکے نا مجھ سے بات نہیں کرتے اب آکے اپنا کام کرتے ہو اور سو جاتے ہو کھانا پینا کھا کے میں کیا گھر میں نوکھنا نہیں بننے کیوں گا کھانا بناوں تمہیں کھلاوں میں تمہیں کیا سمجھانا چاہتی ہوں اگر تم یہ نہیں سمجھو گے نا تو ہمارے بیچ نا ضرار آتی جائے گی اور ہم نا دن مدن الگ ہوتے جائیں گے کھاسے سمجھاؤں میں تم کو مجھو میں تمہاری باتوں کو بہت اچھی سے سمجھ گیا کہ جندگی میں ہر کام بھی ضروری ہے اور پروار بھی ضروری ہے اگر ہم اپنے پروار کو ٹائم نہیں دیں گے نا تو اکثر پروار ٹوڑ جاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے گھر میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر میں اس کیلئے اویلبل ہوں پر وہ میں لئے اویلبل نہیں ہیں کبھی بھی یہ گلتی میں نے کی تمہارے ساتھ کیونکہ جب تم میرے لئے اتنا انٹینسن کر رہی ہو میرے لئے اتنے افورڈ لگا رہی ہو کہ میرا پتی میری فیلنگ کو سمجھے اور میں کیا کر رہا تھا پاگلوں کی طرح کبھی اوپس کا کام کبھی بہار گھومنا دوستوں کے ساتھ تمہارے لئے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اس میں تمہارے کوئی گلتی نہیں ہے تم نے سبک جو سکھایا نا مجھے آج بہت اچھا سکھایا اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہر وہ مرد جو اپنی پتنی کے بارے میں سوچتا ہے نا کہ اس کی پتنی کچھ نہیں ہے فالت ہوئے دن بار پوچھتی رہتی ہے کہاں پر ہو کیسے ہو کیا کر رہے ہو وہ گلت نہیں پوچھتی وہ بچاری اپنے گھر میں ہوتی ہے اب جب لیڈیز گھر میں ہوتی ہے نا تو اس کو گھٹنسی محسوس ہوتی ہے وہی تمہیں ہو رہی تھی اسی چکر میں تم نے یہ سب کیا اپنے اس بھائی کے ساتھ مل کر اور یہ جو سبک سکھایا کہ مرد کو نا اپنی پتنی کی فیلنگ کو بھی سمجھنا چاہیے کبھی اس کو گھر پہ نہیں چھوڑنا چاہیے ارے ہم انسان ہیں اگر ہماری فیلنگ اگر ایک انسان نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا بیسے میں تمہارا تینگی کرتا ہوں کہ تم نے آج میری آنکھیں کھول دی اور کچھ بھی ہو سگے تو مجھے معاف کر دینا اور میں تم سے آج بالا کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا جو بھی تم بولوگی نا وہ کروں گا اور ہو سگے تو مجھے معاف کر دینا اگر تمہیں میری بات سمجھ آگئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور میں بہت خوش ہوں میرے پتی کو میری بات سمجھ آگئی اور بیسے بھی میں نے بھی جو کیا نا وہ بہت غلط تھا بہت غلط طریقا تھا تمہیں مجھے سچ بتانے کا تمہیں سچا ہی بتانے کا پر میں کیا کرتی مجبور تھی نا اس وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اور بیسے بھی تمہارے سب پتہ ہی ہے کہ وہ میرا بھائی تھا تو پلیز اپنے مند میں کچھ غلط بات سوچنا کہ میں نے کچھ غلط کیا اور اچھا ہے تمہیں سب سمجھ میں آگیا thank you so much اور امید کرتی ہوں آشاء کرتی ہوں کہ تمہیں آج سے میری فیلنگز کا پورا پورا دھیان رکھو گے اور میری کیئر کرو گے ٹھیک ہے خوشبو اب تمہیں کام کرو ہم لوگ باہر بھومنے کے لئے چلتے ہیں ٹھیک ہے میں چلتی ہوں ریڈی ہو کر آتی ہوں یہ لو تو جسے میں نے کتنی بار بورا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کر پھر بھی تو جان بھوچ کر میرے سامنے آتی ہے وہ نا ہمارے گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں آپ کو کچھ کھانے بھی نہیں دے چھہیئے مجھے تو آنا پڑے گا نا آپ کے سامنے اس میں میری غلطی تھوڑی ہے جو میری فکر کرنے کو ضرورت نہیں ہے میں بھوک آ رہا ہوں وہ میری مرضی ہے پر تُو نا میرے سامنے مت آیا کر تیرے باپ سے بولا تھا کہ مجھے دہیجو پورے بیس لاکھ روپے چاہیئے پر تیرے باپ نے دس ہجار روپے دے دیئے دس ہجار روپے میں آج کل سادھی ہوتی ہیں تو تیرے باپ نے مجھے دس ہجار روپے دے دیئے پورے بیس لاکھ روپے مانگیتے تیرے باپ نے بولا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی ہے ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں پھول جیسی بیٹی دے رہے ہیں سندر سی ہے نا جب سادھی تے کرنے سے پہلے تو بولا تھا کہ آپ جو بولوگے وہ دے دیں گے پر نہیں اس کے بعد اپنی بات سے مکر گئے اور تجھے مجھ سے سادھی کرا دی اس لیے نا مجھے تُو ملکل پسند نہیں ہے میں نے سادھی صرف تُو سے اس لیے کی تھی تاکہ تیرا باپ مجھے نا بیس لاکھ روپے دے رہا تھا مجھے 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 معاف کر دو مجھے مجھے گلتی ہو گئی اور دہیج پاپ نے جو بولا تھا وہ دینے کے تیار تھے پر گلتی آپ کی ہے آپ کی گلتی ہے آپ نے ان کے سارے پیسے خرج کروا دیئے تو وہ کہاں سے دہیس جیتے آپ کو اب مجھے کیوں مارتے ہیں میں اپنے پاپا سے بولتا ہوں تجھے کیوں مارتا ہوں ابھی تو تجھے کم مارا ہے لیکن ابھی تو تُو اور پھٹے ہی روپ جا نہیں مجھے 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 چھد مجھے مجھے است مدی باہر جا رہا ہوں اگر تو نے پرکل میں ڈراما کیا اور آج کے بعد میری لیتو کھانا یا پینے کے لئے کچھ لائی نا تو تجھے جان سے مار دوں گا یہ پنکہ دکھائی ہے نا اسی سے لٹکا کے مار دوں گا جا رہا ہوں میں ابھی تیرا فون کا ہے وہ روم میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جا رہا ہوں تیرا فون لے کے اور گھر سے بھار قدم مت رگی ہو نہیں تجھے جان سے مار دوں گا اور اپنے باپ کو مت بتائی ہو کہ تجھے مارتا ہوں ایسی در رات ماروں گا جب تیرا باپ تو لگے گا نا کہ میری لڑکی پر زیادہ ٹھوڑ چھوڑ رہا ہے تب وہ پیسے دے گا ہمارتے کس کو بتاؤں مجھے اتا پریشان کر کے لکھائیں انہوں نے اپنے پاپا کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ ان کو بہت برا لگے گا کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کری ہے وہاں اس کے ساتھ مجھے نا اب بس ایک اپشن دکھائی دے رہا ہے میں نا اس مار پیٹ سے اچھا تو مری جاتی ہوں نہ اپنے پاپا اور ممی کو دکھ دوں گی نہ ان کو کچھ دکھ ہو گا میں مری جاتی ہوں ساری کلیشی گتم ہو جائے گی نہ رہوں گی نہ مار پیٹ ہوگی اور ایسے سہنے سے اچھا ہے نا کہ منہ بیٹر ہے اور ممی بابا کو بتاؤں گی وہ بھی پریشان ہوں گے سوچیں گے انہوں نے اپنی بیٹی کی غلط جگہ شادی کر دی ان کو افسوس ہو ان کو برا لگے اس سے پہلے تو میں اپنی جن اپنے ہاتھوں سے خود ہی لے لیتی ہوں میں جا رہی ہوں اب نا میں مری جاؤں گی آج نا میں نے بالکل صحیح پیصلہ لیا ہے مرنے کا جب میرا ہزبین مارتے مارتے تھکتا نہیں ہے تو اس سے اچھا اپنی جان میں خود با خود ہی لے لوں نہ کسی کو پرابلم ہوگی نہ کسی کو دکت ہوگی نہ میرے جانے پہ کوئی روے گا سب کو خوشی ہو جائے گی ایک بار بتاؤ دہیج کے لئے مجھے مارتے پیٹتے میری غلطی نہیں ہے کہ میرے ممی باپا نے دہیج یہ دیا ان کے خود کی غلطی کے وجہ سے ان کے پاس دہیج نہیں آپایا میرے ممی باپا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی میری شادی کرنے میں کیسے کیسے پیسے جوڑ کے ان میں میری شادی کریں مجھے پتا ہے پر وہ وہ اسیس کو نہیں سمستے بس مجھے مارتے پیٹتے ہیں اگر ان کے ماننے سے اچھا ہے تو خود ہی مر جاؤں ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مجھے مارتے رہیں گے وہ مارتے مارتی ہی نا میں مر جاؤں گی اپنے دم توڑ دوں گی اس سے اچھا ہے کہ میں یہ موت کو منظور کرتی ہوں اور اس کو لگانے سے شاید سب کو شانتی مل جائے گی تمہارے بہیا کو بھی میرے ماں باپ کو بھی ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ میری شادی کیسے کرنے کر رہے ہیں کیسے آدھی بھی اسے کر رہے ہیں تمہارے بہیا ایک نمہ کا جانوار ہے جانوار مر جاؤں گی میں نہیں راؤں گی بھابی اگر ایسی بات ہے تو آپ نہ گھر والوں کو بول سکتی ہو ہمارے ماں باپ کو بول سکتی ہو پھر آپ نہ ایسی حرکتیں مت کیجئے دیکھو آپ مر جاؤں گی تو آپ کی گھر والوں کی بھی جندگی کھڑا ہو جائے گی آپ ان کی اکیلی لڑکی ہو بھابی پلیس ایسا مت کیجئے میں آپ کے ہاتھ جھوڑ رہا ہوں بھابی آپ نیچے اترکے آجائیے بھابی پلیس بھابی بھابی پلیس آپ نہ نیچے اترکے آجائیے اور بھائی آسنا میں بات کر لوں گا ان کو میں اچھی طرح سمجھا دوں گا کبھی بھی آپ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے کبھی بھی سمجھاؤ گے آپ اس کو سمجھاؤ گے کیا سمجھاؤ گے آپ ان کو میری بات نہیں مانتے تو آپ کی بات کیا ہی مانیں گے میں نے بہت سمجھائی کوش کری میں نے بہت کہا کہ پلیس مجھے مت مارو رہی تہجت کی بات میں ممی بابت میں میں دوبارہ بات کروں گی اگر ان پر چو کچھ بھی بنے گا جو ہو پائے گا وہ تو میں دے دیں گے پھر انہوں نے منا کر دی انہوں نے میری بات کو نہیں سمجھا بلکہ میری بات سنگے مجھے اور مارا اور پیٹا کی طرح پٹوں میں پٹوں میں پٹوں میں پٹ کے ایک دن میں اپنا دم توڑ دوں گی اس لئے آپ جان سے جائیے اور ویسے بھی وہ آدمی زلال ہو چکا ہے آدمی نہیں ہے وہ وہ نہیں سمجھے گا اس بات کو اب ابھی آپ چندہ مت کریے بھائیہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا میں بھائیہ آج کے بعد کبھی بھی تمہارے سنگ اتنا غلط بھیبار نہیں کریں گے بھائی پر آپ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر آپ نیچے اترکہ آ جائیے پر آپ ایسے قدم مت اٹھائیے ہم لوگوں کو بہت دکت ہو جائے گی بھائی بھائی مرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے مرنے سے کسی چیز کا حل نہیں نکلے گا اور آپ مر جاؤگی آپ کا کیا ہے آپ تو اوپر چلی جاؤ گی پر جندگی جندگی گھر والوں کی خراب ہو جائے گی آپ کو معلوم ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسے پھالا معلوم ہے آپ کے ماں باپ کی نا جندگی خراب ہو جائے گی اور ان سے پوچھو نو مہینے پیٹ میں رکھ کر پال آئے اور پال کر آپ کو پڑھایا لکھایا اس کے بعد بھڑا کیا اتنا اس کے بعد آپ اتنا غلط دھرکتیں کر رہی ہو ان کے دل میں بھائی بھائی سارا پریبار کرنا اجھر جائے گا ٹھیک ہے میں نہیں لگاتی یہ آتی ہوں نیچے در کے بھائی آپ کو کوئی غبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی بھائی آتے ہوں گے ان سے بات بھی کر لوگا اور کبھی بھی بھائی آپ کو پتا ہے آپ چوبیس گھنٹے باہر رہتے ہو آج بھائی نینا پانسی پہ لٹک کر اپنی جان گوا دی ہوتی آپ کو کچھ بتا بھی ہے کیا یار گھر میں گھسنے کی دھیری نہیں ہو رہی اس سے پہلے پھر وہی چیز ابھی مر رہی ہے تو مرنے دے نا پانسی لگا کے مر رہی تھی نا تو مرنے دیتا بچایا بھی تُنے اس کو بھائیہ کیا بول رہے ہو مرنے دوں ان کو تم کہاں رہتے ہو تمہارے اندر بدھی ہے کہ نہیں اگر ان کی جگہ ہماری بہن ہوتی اگر وہ پرائے گھر جا کر وہ کسی فندے پر لٹکر ہی ہوتی تو آپ دیکھ رہے ہوتے اور بھائیہ وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے وہ بھی کسی بھائی کی بہن ہے اور آپ اس کے سل ایسا کر رہے ہو اس کو بلکی سمجھانا چاہیے اس کو مارنا نہیں چاہیے وہ بھی ایک چند دہیس کی چکر میں آپ اتنا غلط قدم اٹھا رہے ان کو اوپر اگر معلوم ہے یہ اگر تمہاری کمپننٹ لکھاتی ہے نا پورا ہمارا پریوان جیل میں چھڑے گا آپ تو کیا آپ تو بھگ جاؤ گے ہم سے پوچھو کیسا لگے گا ہم کو جب جیل میں چھڑیں گے یہ نے دیجی دیور جی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ انسان چلات بن جائے چاندور بن گے اپنے بیوی کو مارے نا اس کو کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور ان کو ان کو نا دہیچ کے بھوک ہے بھوک ہے یہ دہیچ کے جب تک ان کو وہ نہیں مل جاگا نا تب تک یہ مجھے نہیں بخشیں گے نہیں مجھے چھوڑیں گے تب تک ہر ایک دن نا موت کی طرح گزاروں گی بھی میں اپنے یا اس گھر میں میں کچھ نہیں کر سکتی نا اس میں میں بہت چھوٹی فیملی سے ہوں بہت چھوٹی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں بس اس وجہ سے اسی بات کا یہ فائدہ ڈھا رہے ہیں ٹھوئی بات تھی ہمان سب دیکھ رہا ہے آج ان کا دن ہے خل میرا دن ہوگا تب مجھے بھی اوپر اولا انساب دلائے گا ان کی مرجی میں زو آ رہا ہے ان کو بھی کرنے دیجئے پرنا ان کو ایک دن اپنی گلتی ایسا ضرور ہوگا ابھی انتوں نے مو پہ کہتا دیا کہ جا مر رہے تو مر جان دے تو نے کی بچایا آپ میں دیکھا اس آدمی کی آنکھوں میں شرم تک نہیں ہے کس کی بی بی مرنے جا رہی ہے اور کوئی انسان اسے بچا بھی رہے تو ابھی انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بابی آپ کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں جانتا ہوں اپنا بڑی دریف فیملی سے ہو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھڑا ہوں اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں گبا کی طور پر اور ان کو نا دپول لکھا کے ان کو نا جیل کے اندر کرواؤں گا تب ہی نا ان کے اکل ٹکھانے میں آئے گی اچھا تو تو اب اپنے بھائی کو جیل میں بجوائے گا اس کے ساتھ پولیس میں کمپرین لکھانے جائے گا ہے نا ہاں بھائی تو کیا کروں میں ان کو دیکھوں مارتے ہوئے تم ان کو برا برا مارتے ہو تو میں ایسی لئے ان کے ساتھ جیل میں جاؤں گا اور تمہاری رپورٹ میں کرا کے ہی مانوں گا یہ لئے دیجئے جیوڑ جی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جیسے بھی ہیں یہ تو میرے پتی نا اور ویسے بھی ان کی بدنامی ہوئی اگر نے پولیس لے گئی تو ان کے ساتھ میری اور گھر کی سب کی بدنامی ہوگی کوئی بھونا مجھے گوارہ نہیں ہے مجھے محف کر دو مجھے نا اچھے سے ایساس ہو گیا کہ میں تمہارے ساتھ کتنا غلط کر رہا تھا اور بھائی تو بھی ماف کر دے آج تونے نا میری آنکھیں کھول دیں کہ اگر میری بہن کی بھی ساتھ ایسا ہوتا تو ہم پر کیا گزرتی یہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے میں تو اس کو پتا نہیں اس کے ساتھ کتنا گندہ بہوار کرتا ہوں اس کے باوجود بھی یہ میری کتنے کیئر کرتی ہے یہ میں آج تک سمجھ نہیں پایا پر ہاں مجھے آج سمجھ آ گیا ہے پیسہ ضروری نہیں ہے ایک اچھی پتنی ضروری ہے کسی بات ہے تم کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو پرنہ اگر آج یہ نہیں ہوتے میں ہمیشہ ہمیشہ کلی اس گھر سے چلی جاتی میں سمجھتی ہوں آپ کی دہیج بہت امپورٹن ہوتا ہے پر بھولی مت ہی بھی امپورٹن ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے بھاوی اب سب بات چھوڑو اور بھاوی بھائیہ کے لئے اور میرے لئے چاہ بنا کر لے آؤ موسیقی موسیقی موسیقی